امہ بات کیونکہ درود پڑھنٹے بھی سانو بوجھ محسوس ہوندہ ہے اس درود دی قدردہ احساس اگے جا کے ہوئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی نو پہچانن گئی ہی درود پڑھنٹو جے چاندے ہو کہ قیامت نو کوسر دی کرسی تے بیٹھے محمد مصطفیٰ ویک کے کہنے میرا امتی ہے نو اگے آن دیو تی پھر درود پڑھیا کرو تی جے لوڑے بھی سانو لوڑی نہیں پھر تے لوڑ نہیں پھر نہ پڑھیا کرو تی جے ضرورت ہے پھر ہوتے لیتر شتر واوا پہنے دے چلو کوئی چھڑا نہ لاؤ گئے ڈا ریمار تو بچا لوے تی پھر درود ضرور پڑھیا کرو پڑھ لو نہ لے بے کھوئے کہ دوجہ لو بھی کڑھا مگارتے ہیں جہاں دیلی نہیں کرتا پڑھنتے آہ میں میرے علاقے دے دو خطیب بیٹھے نے اور جناب شاہ صاحب ایک بہت بڑا عقیدت ماند جناب عبدالوجید سنی صاحب ہوئی تشریف فرمانے میں قرآن دی عید پڑھئے اے شجرات الانبیاء توجہ میرے علاقے کرنا لیڑا کوئی منٹ سننے جدو لمبیاء ستر ہزار نبیان دا پیو ابراہیم علیہ السلام دی نسلی چو دو بچے پیدا ہوئے میرے علاقے ہو ایک دان آئی اسماعیل او دی نسلی چو صرف میرا رسول ایک دان آئی اسماعیل سلام او دی نسلی چون ستر ہزار نبی اس لئے نو ستر ہزار نبیان دا باپ ہوندے والے جدو لمبیاء کہیں دینے شجرات الانبیاء یعنی روک نبیان دا یعنی جدنال نبوت لگی اے اوئے اچھا چلو تقریر تھے میں کیونکہ ٹائم ہی نہیں اس بچے نے رہن دیتا میرے لئی جدو نبی کری میں رائی تے کہنا تے آپ فرما دینے پی میں پہنچیا بیعت محمور دے قریب فرستیان دا کعب ہے تے حضور فرماندے نے ایک بزرگے بابا جڑا ٹول آ کے بیٹھا کعبے دینا میں نووے کے انہیں اٹھ کے جب بھی پائی تے کہن لگا مرحبہ یابنو سالے و نبیو سالے جی آیا نوے نیک پترا جی آیا نوے چنگیا نبیہ جب بھی تے دوں پائی تے جبریل نے کہا پی یا رسول اللہ سلام کروئے تو دا دادا عبراہیم مولوین ہوئے تھی کھڑا کو اللہ بھی نبی نوو پتا نہیں سی بھی دادا ہے اور کملیا کدھی گوھر کی تھی آپاں جائیے تے پوچھنا جوید ٹکر پیا کھاننا ہے حالہ دیستا ہے بھائی پیا کھاندا ہے بھائی پیا یعنی ایک تکیہ کلام ہندہ ہے جائیں گا لکیتی تے امام علمبیہ نے کیا پی دادا جی میں تھے میرا آئیتیں چلیا کو کم فرمایا یار میرا ایک کام میں توں محبوب میرا بدا تے ایک کرنا ضرور ہے حضور نے فرمایا دس سو اکھے جدوں مڑ کے جاؤ میں وکھنا بھی تو آڑے جزاؤ کے لئے جاؤں دا جدوں مڑ کے جاؤ تے اپنی امت کو پانچ جاؤ میرا آئیتو بعد تے او نا نو کیا جے تو ہنو ابراہیم نبی سلام کے اندازی سبحانہ سبحانہ گوھر ہی نہیں کیتا یار گوھر ہی نہیں کیتا اور تے نو پروید مشرف دا سلام آجا پاڑے جاناویں تے تے نو رابد خلیل نے بیعت ممور کل بے کے کیا سونے ہاں جدوں مڑ کے جائیں تے اپنی امت نو کہیں پی تو انو نبیان دا دادا جدو انبیاء تے نبیان دا خلیل اللہ دا تا نکیان دا سی بولو سلام سلام والیکم سلام دکھا دیو سلام کہیں دا سی تے نالے کہیں دا سی جنت چھوائی ضرور کرو سوابہ نے پچھا یار سول اللہ جنتی وائی کیے فرمایا سبان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر اگر دیاری جی ایک واری پڑھ لو تے ایک باغ جنتی جی تو اڈے نا دا فرستے لا دیں گے تو نبیان دے دادے نے دعا منگی ربا نگ فر لی مجید ٹائم نی کاش وقت ہندہ کہ یا اللہ میں نو بخش والے والے دییا میرے ماں تے پیو نو بخش ولی المومنین آتے مومنان نو بخش یوم یکوم علی صاحب جدا تو حساب قائم کرے رب نو دعا مزمل شاہ نی پساند آئی رب نی اس دعا نو ہر مسلمان دی نماز دا جز بناتا اے دی پیتہ یا تے بہو سینے تے نظر رکھ کے پیو پا میں کارچول کھاندہ ہوئے پڑو رب نگ فیر لی میں نو بخش والے والے دییا میری ماں تے میرے بولو پیو نو بخش ولی المومنین آتے مومنان نو بخش کدو یوم یکوم علی صاحب جدا قیامت آلے دن تو لینا جو کھڑا کر کھڑا کر حساب لہویں آمین کہو اے اے ڈی موتور دعا اللہ نے بنائی کہ ہر مومن مسلمان تے نو باجب کرتا اور رب جان نہیں پڑ دے اتا یات بے کہ نہیں پڑ دے جے پڑ دے ہو تے پھر نماز چا من دے ہو دعا بڑ دیں تے نماز چا نکل جان دے ہو دیا دے دعا رہا ہمیں یعنی سمجھ گلو نہیں ہو دی پی مولوی مسیح تے ماندہ بوضو کر کے اتا یات بے کہیں دا میں نو بغش میرے ماں پہ نو بغش مومن نو بغش جو دو بار نکل دا دے دعا دعا نہیں منگنی چاہی دی نار سال نار حیدی کبلا شاہ صحیح آس سون گورد نال نبیان سلطان نے فرمایا قیامت والے دن پائنچ سو سال تے جنت دی بہو جائے گی خش بہو جائے گی لیکن او بندہ جیڑا ماں پہ ہو دا بیدبے جنت دی خش بہو نہیں سنگے گا کوئی سمجھ آئی جیڑا والدین دا نا فرما نے او قیامت آل دن بھی جنت دی خش بہو بولو دے سی نہیں سنگل لگا سوابہ اکرام بس دو تن گل نہیں کرنی آنے ٹیم نہیں آکے انہیں کیا پی یار رسول اللہ میرے اتے حاق زیادہ کیدہ ہے میرے نبی نے فرمایا ماں دا ماں یار رسول اللہ دو باد کیدہ فرمایا ماں دا سنی پھر پچھیا دو باد کیدہ فرمایا ماں دا جدو تریجی واری کیا کے چوتھی واری پچھیا دے میرے نبی نے کیا پی ہو دا مطلب ماں دے حسی کنے نے بولو دوسری یار تین باب دا نمبر چوتھا فرق کی اے وی آج سن لے لیکن سمجھ پڑھے آنو آئے گی اس جملے دی علامہ اس لئی میرے نبی نے کیا ماں تے باب اے نا فرق کیوں باب تے نو زر پلا کے پال دے تے ماں تے نو خون پہ آکے پال دی سمجھ تو انہوں وہ انہی جڑا پڑے ہے یعنی باب پال دے زر نال زر نال تے ماں پال دی خون نال اے دی اس لئی ماں دا احترام پیو نال نہیں جتھے ذکر رابدی عبادت کاش وقت دین دا مون دا پہ اللہ اتھے نال ماں پہ دا کیوں توجہ میرے حل کرو جنہ دے ماں پہ ہو ہے بغیر ماں پہ دی عیسی مریم دا پتر تو ہڑے دی کوئی نہیں سارے ماں سون میرے نبی نے کیا تو پڑھ دیا پیا میری اللہ نے کیا تین بیبے واج مارے میری ترور دے ماں دی سون نہیں تیری سویج نہیں بیبے مارے واج تے میری نہیں تی تے میری چھڑ دے ماں دی سون پھر نی تے پیو واج مارے تے نہیں میری پڑ میری پڑھ کے سلام پھر کے پھر پیو دی سون سمجھ آگی ماں دے پیو دے فرق اور بولو تو صحیح تفسیر درے منصور کیونکہ میرے بارے جو خور مولمی انو یاد ہون دی یہ اس لیے والا دے رہے آئی سیوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہ جے نماز دے دوران ماں آج مارے بیت کی شریف ہے چوئی تی فیر اللہ آن دے میری چھڑ دے بولو میری چھوڑ دے تی مانو کیا جی امی تی جی پیو آج مارے تی جڑی نیتی تسلی نال پڑ سلام پیر کے کو ابباجی کی گالے تی جی خیری میری ران نکول بیٹھا مارے تی نا سنے دوں گالتے میں کر گیا جی نہیں راب باند میری نماز چھڑ دے ما پیانی خاتر تو جنانی نہیں چھڑ دا سواب اکرام دے میرے نبی دے حضرت عبداللہ ابن عمر عمر دے بیٹے آئے یا رسول اللہ میری پسند دی ران تی میرا اببا کہیں دے تلاق دے تی تی سمجھ جگال نہیں آئی حضرت عبداللہ ابن عمر آئے پھر میں پسند کر کے میں نکاح کی تا اببا جی کہیں دے نو چھڑ دے اببا کون عدرت عمر میرے نبی نے کیا جو پیو آن دے ہی ہن سمجھ آئی آج بیوی دے تے چبارے دے لے جانا پی لے رات مجھ تو ماں پہ سو جان گے پھر کھا گر آئی کجاب ماں یوں نے مو جنی پانا سمجھ آگی ماں تو باپ دے فرق دی ذہن چلگ گا پتہ آس سن کنز امال اور فتاوہ کازی کھائی چون حضور بیٹھے نے گلہ تو ہی نے جنی آگے سنیاں دیا نے بار بار سو ابھی آگیا انہیں کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منت منی ایک والی سبحان اللہ کہا سبحان اللہ نار تکبیر نار سال میرے نبی نے فرمایا کی منت منی انہ کی کم لی والی اگر میرا کام چوکھڑ چو مانگا جنی برو چو مانگا جنی دہلی چو مانگا جنی ابو چو مانگا بولی سمی دیو ایمام علمبیا میں منت منی سی اگر میرا کام ہو گیا جنی ابو چو مانگا جنی ملنی مران تو باد لیکن میرا مران دا پروگرام کوئی نہیں گال مسئلہ سمجھ چاہ میرا پروگرام کوئی نہیں تو اڈے کو لائی کو طریقہ دس میری منت پوری ہو جائے امام علمبیا نے فرما میرے سی ابی کبر آنا ای داس منت کی 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 جنی تس لکھ چو نہیں آیا بیاری رہی جو پنجاب بولی جان سمجھ جنی بولی جن نتی تھلے چوگار چومنی سی یا اوپر آلی اچھا نہیں سمجھ تھلے آلہ سیرو چومنی سی یا اتے آلہ نہیں سمجھ بالا تھلے آلہ چومنی سی یا اتے سمجھ سبان اللہ سبان رسول اللہ میں اے تے کہیں نسی کیا پی میں کے ڑی چو مانگا اے کی سبان اللہ دیکھ اڈیا جو اپنے باب دا مطح چومل اے اوہ سمین تے گوڈی لان لگا اپنے مانگا پیر چومل تری منت بوری ہو رہی سمجھ چاہی ڈا جا گئے اپنے اڈیا چاہ اوہ اپنے باب دا مطح پتا لگا باب دا مطح چومن اینجے جی میں جنہ دی اوپر والی چوکھڑ چملئی او مات پیر چمنے سرانی جی میں جنہ دی تھلے والی برو چملئی ایک وری سبان اللہ دیکھو سبان اللہ سبان اللہ آرائے تجبیح آرائے رسال دعا کرو بھی کڑی روک جائے چونکہ میں بارہ ایک وری تک ہی بڑھنا ہے اس واسے دعا کرو روکے ان سوابائی گرام نے بیٹا میرا کسور نہیں میرا کسور نہیں پتر تیرا کسور بھی تو میں نو لڑکائی رکھے سنو گوھر دینال ان توجہ میرے آل کرو نبی نے کی کیا پیودہ بلاد میں تو انہوں لانا میں تھے انہوں بلاد لیندہ رہن جنا ماں پیانو کلی پانی نہیں پی آیا تو تسی دے پھر سمجدار سیانے بندے ہو ماں کی کیا جا کے پیودہ جڑے پیودہ بولو تے جیڑی ماں ہوتے لیکن سوابائی گرام میں سن کے کہن لگے سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے مقدرہ دو قربان جائیے اوہ کملہ ہو جڑا بندہ مسئلہ پچھنو والا سی ہو درمیان اسے آپ بھی کھڑا ہے جاندہ نہیں کار نہیں گیا کھڑا چپ کر کے روی جاندہ ہاتھ بان گیا میرے نبی نے مسکر آگے فرمایا کیا کیوں نہیں جاندہ کیوں نہیں جاؤ جاؤ کے اپنے باپ دا متھا جم جاؤ جاؤ کے اپنی ماں دے پیر جوم ہاتھ جوڑ کے کہن لگا کملی والے مہے اجے ماں دی کو کھین سا میرا بابا دنیا ہی چھو ٹور گیا اجے میری دو دپین دی موسم مکینی میری ماں در گئی کی دا پیر چمہ دے کی دا متھا چمانا میرا پیو دنیا ہے جنہ میری ماں دنیا ہے تھاک گیا ہوں تھاک گیا ہوں اچھا انہیں گیا یا رسول اللہ پھر کی کرا امام علم بھیوں نے فرمایا کبرانہ نہیں وجدہ نبی میرے ورگا نبیوں میں وَمَا رَسَلْنَا قَائِ اللَّهُ رَحْمَةَ اللَّهُ لَا عُلَمِينَ سبحان اللہ امام علم بھیوں نے فرمایا جا ایک کملی والی آپ ان کی قرام فرمایا کبرستان چلا جا اپنی ماں دی کبر تلاش کرے اپنے بابے دی کبر تلاش کرے اوہ جیڑی کبر تیرے باب دیئے بے کے سران دی چملے جیڑی کبر تری ماں دیئے گوڑے لا کے پوان دی چملے تری منت بھوری ہو نعرہ تکبیر نعرہ اے رسال نعرہ اے حیبی کی بلا شاسہ ہے باب دی کبر دی سران دی چملے اے اندھ نے دربانہ دے جا کے چومیلیاں گناہ ہوندہ سبحان اللہ فرمایا باب دی جا کے سران دی چملے ماں دی کبر پھوان دی چملے دوری منت اوہ جے بھی کھلو کر روئی جاندہ صحابہ کنام نے کیا جاندہ کیوں نے کہنے لگا چپو میں جانا مدنیلہ جبال جانے سرکار دی نظر بھی آپ نے فرمایا غلامہ کیا گئے نہیں اوہ نے کیا کملی والیوں اے اجے میرے دو دپین دامو سنسی میرے ماں پہ ٹور گہ منو تے اے بھی پتا نہیں میرے ماں پہ ہو دی کبر گیڑے کبرستان ہے سبحان اللہ کملی والیوں میں انتے بھی نہیں پتا کہ میری ماں تے میرے پیوہ دی کبر کیڑے کبرستان ہے چھے سرکار نے فرمایا کبرانہ نہیں اپنے مکان تے جلا جا اوہ جا جا کہ اپنے ویڑے چھ بے جا سینے چھ بے جا انگانے چھ بے جا یا رسول اللہ پھر فرمایا شہادت دیوں گلدے نال اوہ پہلی لکیر کھیک تے سوچ میرے باپ دی کبر کنیا چھوٹا نے مولوی میرے نبی نے دیتی کاری کنیا چھوٹا فرمایا دو جی لکیر کھیچے تے اے سوچے تیری میری ماں دی کبرے جیڑی لکیر باپ دی کھیچی یا اوہ سنا دیوں جملے جیڑی لکیر ماں دی کبر بناو کہ کھیچتایا بے پواندیوں جملے تیری منت گوری سبحان کیا بات سمجھ آئییا یعنی ایڈا لجفال نبی چھوٹا گل شاہ جی تو انہیاد ہے اگر پائی والا سی فیصلہ پات اوہ بدو دی گل کی تھی اچانک یعنی نبی پاک لو موج کی نہیں ہے ایک بدو جانگلی آجی مجید ہووے سووی اوہ نے کسے کو لو سنیا پی یار میں دکھی بڑا ہونا کہ ابھی مسلمانہ دے نبی دا کلمہ پڑھ لے تیرے دو کھٹال جانے پھر دوارہ مدال ہے بندہ بدو ہووے زین چو دے چے آیا اپی یار میرے دکھ مسیب تا روج پنگے ہی پنگا ہے اوہ دے کول ایک مسلمان سی ہونے کیا پی مسلمانہ دے نبی دا کلمہ پڑھ لے تیرے دکھ تال جانگی انہیں کلمہ پڑھ لے ہونے دیلے شوق پیدا آیا آپی جنہوں میں منیاں ویکھان دے سونا کتا ہے ہاتھ کرے کر کے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ اے ویکھان دے سہی اوہ ہونے بدو یاد آگی جی کہا لے اوہ بدو اوٹھوں چلے آتے مکہ آگیا مولوی صاحب گالے سنے آنے بڑی مازدار جی قدرت خدا دی اوہ نے پچھے آپی ایک یا لوکی کمی جان دے لوکان دس ہے کعب آئے ایدہ تواف کر دے جیڑے لوگ مسلمان ہیں اوہ بھی لینٹ لگ گیا قسمت ویک اے آ اوپیا کمدہ آتے آگئے نبی سبان اللہ نہیں یار ساؤں گیا مزاؤں گا دیتا اگئی ماں مولنبیانے پر اوہ جان دا نہیں سی مگر مگر اوہ پیات اوڑے آ جان دا ہے ان لوکی پر پڑھ دے نی دعا ماں ان وہ اوہ دا کچھ نہیں سی آئے 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 سادہ اینا سی بس ان نے ٹھول لیا پی کو گالے اے ہو جی کہو جوڑی اللہ نو چنگی لگ دی ہے اندے ویندیا ویندیا کہن دا یا کریم ایک کرم کرنوالی ذات اگئی سی رسول نبی نے جدو سنیا ذوق نال میرے رسول نے بھی کہا یا کریم کہنا تیجائی دا سی جو نبی کوئے امتی کوئے لیکن ذوق انہوں نہ ہوں دا کچھ نہیں سنے کہا یا کریم تو میرے نبی نے بھی کہتا یا کریم اگل آئی گئی ہوگی انہیں پھر کوئی منتو بات کہتا یا کریم نبی نے پھر ادھر وکھے موڑ کے کہا یا کریم جدو تریجی واری انجو ہے نا تو کھلو گیا رسول دی باہ پھڑ کے کہیں دا ہے جے تُو سونا نہ ہوں دا پتہ نہیں کتے جے تُو سونا نہ ہوں دا مینو جانگلی سمجھ کے مزاق اڑانے بھی مینو دعاوانیاں دیاں جے تُو سونا نہ ہوں دا تے میں تیری اپنے نبی کو لاجش قید لاندہ کیا بات جاگو یار جے تُو سونا نہ ہوں دا تے میں تیری آجش شکایت لاندہ نبی کو لاجش میرے نبی نے مسکرا کو دی باہ پھڑی ہے فرمان لگیا تارف و نبی اپنے نبی نو جانناں تھک گیا اپنے نبی نو پہچانناں انہیں گیا نانا میں آجنبی 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 ہے سرکار نے فرمایا اوئے بدعا کبرانا میں دنیا ویچھ تیرا نبی یہاں قیامت والے دن دیرا شفی بن کے جنت لے کے جاوانگا نارے تکبیر نارے رسال عظمتِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ سرکار نے فرمایا میں دنیا ہی تیرا نبی یہاں قیامت والے دن دیرا شفیٰ جدوں چھوڑ دیتی تھے جبریل آگیا غالتِ عقیاء جڑی اثر سنانے جبریل آگیا جبریل نے آگے گیا ایک عملی میرا اتیان کرو ایک عملی والے اللہ پیان دے انہیا پیان چھوٹا دے انہوں انہوں کور رب پیان دے قیامت والے دن تے انہوں کٹہرے کھڑے کر کے تیرا ہی ساب لوانگے غالتِ ہونی آگا مزیالی غالتِ نبی نو نو کی کیا بھی جا دنیا ہے چھو میں تیرا نبی ہیں تیر قیامت آدھے دن میں تیرا بولو بولو شفیہ اللہ نے پیغام بیجیا جبریل جا کہ میرے نبی نو کیا کہا نا اسی قیامت والے دنے انہوں انج نہیں چھڑ دے دا قیامت نو بولو حساب لوانگے جاؤنے وے کھا نبیاں دے سلطان کھلاں پہ کر دے نے کہن لگا کہ دنال کھلاں پہ کر دے او میں نو نظر نہیں آؤ دا میرے نبی نے فرمایا اوہ جبریل جڑا میرے قول ویلہ کیا آؤ دا اوہ دنال پیاغ اللہ کرنا کہن لگا میں نو بھی دس ہوگی بیان دے میرے نبی نے فرمایا کہلے چنگی نہیں اے پیغاملہ کیا آئے اللہ نے کیا آئے تسی اے نو چھوٹا بے دے دے اے نو کو اینجی چھوٹنے ملنی کیا مطالے دے نا سی ادا حساب لوانگے اوہ بدو حاسبیاں گے کہن لگا یا رسول اللہ پھر میرا بھی ایک سینے اے نو دیو راب کو لیا جائے میرے نبی نے حیران کو پوچھا تیرا کیسی نہیں ہے کہن لگا اللہ نو جا کے کہو تُو میرا حساب لے میں تیرا لانگا اوہ جاگی یار آرہے تکبیر آرہے رسال یبلا شاہ سے بدو نے گیا جاگے اے اس جبریل نو اللہ نو جاگے کہے کہ جے اللہ نے میرا حساب لیا دے میں اللہ دا لانگا نبی نے کہا اے تُو کا دا حساب لنگا فرمایا اوہ میرے ہاں جرمادہ حساب لے گا میں اوہ دیا کرمادہ حساب لنگا سبحانہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال اوہ میرے ہاں جرمادہ حساب لے گا میں اوہ دیا کرمادہ حساب لنگا اوہ میرے ہاں خطاوادہ حساب لنگا میں اوہ دیا عطاوادہ حساب لنگا تھوڑی دیر تو بعد اوہ کیا ہویا جبریل واپس آ گیا اوہ نے آکے کیا ہم نے اے کملی والے آئی ان اللہ خواہ ہو یکریوں کا سلام اے محبوب اللہ سلام پیان دہی نہ لے اللہ دہی اے نوکے سعودہ کر لے تو سادھا ہی صحاب نہ لے اسی دیرانے لیں کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے سمجھائی اگل اے نوکو تو سادھا نہ لے جان دے یار اے سبحان اللہ دیکھو کیڑا بے نیاز رابے کینہ گفور انہوں کو تو سادھا نہ لے ہزی جا جا کوئی کارج دو لکیرہ مار ایک لکیر سوچ میری باپ دی قبر دو جی لکیر سوچ میری ماں دی قبر باپ علی پواندسنا دیوں چوملہ بیک یار میں نے گلدہ سی جے لکیر مارنی ہو ویا نبی نے کیا ویا پلنگ تھے انہوں چمنا تھے سو خاصی جے مارنی ہو گئے لکیر میں ہی تے بندے دی آکڑ رہی دی یہ تھوڑا جا چکے نبی نے کیا ویڑے ویچپ کوئیں تے لکیر مارنی ہیں زمین تے میں نو صرف کوئی مولوی دس ہے کہ جدو اس لکیر نو چمیں تے بندے دے پلے رہی دا کی اے دو زیادہ عظمت ماں باپ دی کی دس ہے میرا کملی والے نے کیا کار بیٹھا ہوں ایک واری پیار اور محبت نال مات پیوو ویخ لے ایک مقبول حاجدہ سواب لکھیا جائے گا پر کول بھی تے سواب بھی یہ ہو جا سی نا ایک نے پوچھا یا رسول اللہ جئے کوئی سو واری ویکھے فرمایا سو جانا اللہ اکبر اللہ وڈہ او دیکھو کم ہی ہے ہاں ایک نسخہ داستان توانو سن لو بیکی شریف دا دی شریف دا نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ میرا تیان کرو اگر کوئی بندہ اے دو پروٹے نے پروٹے او میں مولوی ہونے جو نہیں جڑے عربیریاں گردانہ سنائی جاندے نے مگروب بندے نے پتہ نہیں لگ دا بھی کی کہا گیا نہ مولویری جلندر پہنچے دے بندہ آجے کو سمسار ہووے نہ میں تینوں نال لے کے چلنے سرکار نے کیا اگر کوئی بندہ اپنی ماں دیا دوں آپ پروٹے دے درمیان بہت سالوے چوملوے تے قیامت والے دینوں دا حکم ہو جائے نو دوزکے سوٹ دے ہو تے او چمی جڑی ماں دے متھے دی لئیے اے او سب بندے تے دوزک دی آگ دے ویچے کام دے بان جائے گی کڈا سو کھا کام ہے سو کھا کام ہے اگر ماں دا متھا چوملوے تے او چمی آیا متھا قیامت والے دن تیرے اور تیری ماں دے وجہ تو تیرے اور آگ دے درمیان دوزک دے کہ ہجاب بن جائے گا پردہ بن جائے گا دیوار بن جائے گی ہجاب بن جائے گا ہے نا سان کم بولو ہاں اور میں اکثر اپنی یا میں افنا دے بیٹے گل کردہ امام زین العابدین علیہ السلام اے او جوان جی دے وجہ تو سید قیم نے اے دی اولاد ساری ہاں اے تو ان مورم دا میں نا ہندہ دے میں یہ شروع کردہ امام زین العابدین تے کسے مرید نے سوال کی تا حضور تو انہوں اپنی مان الپیار بڑھا ہے اے شہر بانو دا بیٹا ہے مان الپیار بڑھا ہے لیکن کئی واری ویخیا موقع ہندہ ہے لیکن تُسی اپنی امی دینال ایک برتنے چکھان دے نہیں کٹھے سوال سنی گلناتے ہوں نے نا جنی آم نہیں سنی ہوں دیا تُسی مان دینال کیوں نہیں کھان دے یہ تے بڑا عدب دی جگہ ہے تے رو کے سیدنے کیا اس واسطے ممکنے جیڑے لک میں تے میری ماں دی نظر ہوئے ہو میں نا چوکلاں تو گال دی سمجھ جائی ہے پھر میرے نظر اچھے بھی آ بوٹی میں چکنی ہے تے او میری ماں دی نظر اچھے ہوئے کوئی پتہ لگ گئی با یدین بستامینوں کسے نے پوچھیا ایڈا وڈا والی بن گئے ہیں اے مقام تے نو ملیا کے میں ہیں انہیں کیا صرف اس گالے لی ماں نے کیا ایک بو آٹو ہو دے میں دروازے تک گیا تے سمجھ چایا پتہ نہیں سجاد ہونا ہے کہ خباٹ ہونا ہے مڑ کے وکھیا تے ماں ستی ہوئی سی ماں ستی ہوئی سی میں مان انہیں جگایا ساری رات بوئے جھ کھلوتا رہا جاتو جاگے گی تے پوچھ کے ٹوہاں گا پتہ لگئی مہاں دیا تا پتہ اگر ماں باپ سالم ہی ہون ہے تے تاویی ایک ایڈرو پر نبی باگ دی جاتے سلام علیکی یا رسول اللہ وسلم علیکی یا محبوب اللہ سرکار نے فرمایا ماں باپ ظالم بھی ہون تے تام ہی ہونا دی حکم ادولی کرنی میرے حال تیانکار ایک منٹے وقت نہیں نا حضور نے فرمایا یا کور کے اگر ماں پیوال وے نہ ایک واری ایک واری کور کے مال وے خلا یا پیوال تے ایک بوہ تیری قبرچ دوزخ دا کھل گیا ذرا حسابکار جا کے کریا جے کنی واری اسی ماں پیانوں کو اردے ہیں میرے سمیت میں تو اڈی نہیں کہا لکردان راز نہ ہو جائے چنگے ہو تسی لیکن سوچ نہیں ایک واری کور کے مال وے خیئے یا پیوال وے خیئے تے ایک بوہ دوزخ وال کھل جان دائے اور میں اکثر اپنیا تقریرہیں بیان کر دا ہوں اے آج بھی تو اڈیسا ہم نے یہ بیان کیتا ہے جہاں باپ آلے پاس سے ہوں نے اے ماں آلے پاس سے ہیاں ایک گالو اور سن لو ایک فقط اور تو اڈیسا مجھے گالا آ جائے گی تیان میرے حال کرو کہ نہیں اسی عدب ماں دا زیادہ ہے بولو اور باپ دا ایک نماز اچھا واج مارے ماں شریعت دا کیوں کمیں بولو چور دو ماں دی گال سنو لیکن باپ واج مارے رکھی کرو نماز پوری پڑھو سلام پھیر کے دوجی نہ نہیں تو باپ نو پہی لے پوچھو پی اببا جی کیوں کمیں پھر سنو اے میرے نبی دی بخاری دیا دی اسی جیدہ تو کوئی انکاری نہیں کر دا میں حوالے ہر گال دے نال دے نا چونکہ میں نو ہی پوچھے آجاندہ اب یہ کتھوں پڑ گیا بخاری شریف بیچے میرے نبی نے کیا کہ تین بچے ماں دی گود بیچے بولے نے کنیں بچے ایک مریم دا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام بولو اور ایک بچہ جریج اے عیسائی خاندان دا سی اور ایک بچہ ہو رہے تین بچے عیسان اور صحابے خدود ہی چون خواہی آ لے آئی چون لیکن جریج دے باریچ میرے نبی نے دسیا فی اے عیسائیان دا پادری سی اینا نیک بندہ سی کہ نے پنڈوں بار مالے بنایا سی کلی جیدے بیچ بیع کے ہر وقت ہے اللہ 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 جنہوں نبی چنگاں کوئے میں نہیں بتا جنہوں میرا رسول نیک کوئے اوہ دے نیکی جگو شاک ہے بولو امام علمیہ نے فرمایا ایک دنے کھڑا ہوگی بادت بیا کرتا اللہ اکبر سنی گورنہ میرے رسول دے موہ نکلی کا لکانے نہیں ہوں مانو کو کم پہ گیا سیدھے ہو کے بیجو میرا کنوں کم پہ گیا مان ماں اپنے کروں چلی اے ہون جو میں جوید نے کلی بنائی ہو تو پھنڈوں بار اون کلی جو نماز پہ پڑتا بوا باندے مانے باروں آکے نبی کہیں دا آواز ماری مانے آواز ماری آ جوریج ان جوریج نماز پہ پڑتا دے لے سوچن لگا ایک واسے اللہ دی آواز اے نماز پہ پڑتا دو جے پاسے مانا ساتھ دے گلا دے دو میں ضروری نہیں ایک پاسے نماز کی دی راب دی تے دو جے پاسے آواز کے دی مادی آخر دنال فیصلہ کی تا مادا مکام لابتو پا دے نماز پوری کرنی جائی دی اور نماز پردار اے مادے سوال دا جواب دیتا گل کون پہ سوال دا تیرا دے میرا رسول جدو نماز مکمل ہوگی ماں ٹور گئی ماں نے سوچیا ستایا پتر نو بے کام نہیں کرنا چاہیے کوئی ٹیم جدو نماز پردار ستایا دو جے دن بھی انہیں نماز ری تھی یا دے ماں اتوں آگے انہیں آگے واجشاہ ماری ویجو ریج اے پھر اسے یعنی رفڑی پہ گیا پی ہونے تیری پڑھا یا مانو جواب دیتا گیا انہیں پھر نماز جاری رکھیے مانو جواب نہیں دیتا تیجے دن ماں پھر آئی پھر ماں نے ماری ویجو ریج پھر وہ نماز پیہ پڑھ دائے مانو جواب نہیں دیتا حدیث دا مسئلہ ماں واپس ٹوڑ گئی چوتھے دن ماں پھر آئی تک قدرت خدا دی آوے کدوں بول پوچھ دوں سبحانہ نماز دا ٹائم ہوئے پھر آواز ماری ویجو ریج او پھر نماز پیہ پڑھ دائے جواب دیتا نہیں نہیں جو دیتا ماں غصے جا گئی نکلی بار اندرہ گورنل میرے الوے کھیا جے تیار دن گزر گئے نماز دی ساتھ دا جواب دیتا میں فیصلہ کرنا تو پیلے گلت آنو پوچھنا ہے کوئی برا کام پیا کردہ سی بولو کی پیا کردہ سی اللہ دی اللہ دی او مولوگی گورنل فکرہ سنے آجے جیڑی آن دینے نماز ویچھ نبی دا خیال آوے تے ٹوٹے جا دی او گور کری آجے ہاں جیڑی آن دینے بھی نمائی دے چھ خیال آجے رسول دا تے نمائی ٹوٹے جا دی جدوں چوتھے دینے پھر ماں نے آگے آواز ماری انہیں جواب نہیں دیتا مان اکلی بار غصے دینال آسمان بھال انگلی چوکے کہنے لگی مالک مان نہیں پھتا بھی نماز پہ پڑھتا ہے اے مالک آج چوتھا دین آئے اے ڈاوڈ ڈاولی بن گیا انہیں میرے سوال دا بھی جواب نہیں دیتا اے پروردگار میں بت دعا کرنیا جنہی دیر تا کنجری دا مو نہ ویکھے انہی دیر تا کہ دی روح قبض نہ کری سمجھ آئی جگہتا ہے یا اللہ جنہ چرے کسے کنجری دے متھے نہ لگے انہی دیر تا کہ دی روح قبض ہے اے دعا گئی ہوتے فرستیاں نے کیا یا اللہ یہ تے تیری پہ نماز پڑھتا ہے اللہ نے کیا میں اپنی نماز واہ کھاں یا ایک ماں دا سادوے کھاں اور سمجھ آئییا آہا نا 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 اے وقت گزردہ گیا انہی اللہ دے اوہو ماں دے موہ نکلی ہوئی بات دعا انہی یاد رکھیں والی اگے مقابلے چکا انہی اللہ دا اور ولی بھی ہو جنہو توں میں ولی نہیں آتے ہونتے ہر تیری اللہ سلطان اللہ علیہ آہاں جنہا جنہاں دا ہوئے بوٹیاں کو اٹھ کے پیوے مر جاتے دکھتے لکھے ہوں دا سلطان اللہ علیہ کینا سوکھا کھاں میں ان ولیان دا سلطان بننا اے اوہ ولی اے جنہو میرے رسول نے ولی کیا سنگا اور دینال ایک تویفہ عورت ہے انہیں ایک چروائے میں اپنے آپ تے حاوی کیتا حاملہ ہوگی بچہ جمعہ لوگ کہاں کیا تینہو شرم نہیں آئی تیرا نکاہ نہیں کیتا ایک ہی کیتا ہی انہیں کہے بچہ جو رہے ہی دا ہوئے اور خیال کیتا جی ماں دے موہ نکلی گال لے پوری ہوگی انہیں کہے بچہ جو رہے ہی دا ہوئے اوہ لوگ جنہے زندہ باتے نارے لاندے سی ہونا جناب کہیاں کو آڑیاں چوکلیاں مار مار کے وٹے ہو دی کلیٹ آتی باہ تو پھڑ کے اور گرے بان تو کسیڑ دے ہوئے چوکچ لے جدو مارنا شروع ہے پوچھ دے کیوں مار دے ہو پس وان اللہ دے گئے کوئی کیوں مار دے ہو انہیں کیا سی تینو چنگا سمید ہے تو ایڈابت کارے ہیں بچہ تیرا جمع ہے انہیں کہا اچھا اے گلے کہن لگا بچے نوی میرے کول لے ہو دی ماں نوی لے ہو ایک نندہ جمع آیا اور ہم دا بچہ او دی ماں چوک کے لے آئی آکے سامنے بیگی عورت انہوں پوچھن لگا عورت اے بچہ کی دا ہونے کیا تیرا ماں دی دعا پوری ہو گئی اے بچہ کی دا تیرے جدو نے کیا نا تیرے جرے جنہیں نبی پیان دے کانی تیرے نبی نے سنائیے اگے ہو کے اس بچے دے تیٹ دو تے لائی انگلی تیٹ جمع دے ہو اور پیٹ پیٹ دو تے لائی انگلی تے پوچھے اداس تیرا پیو کر رہا ہے ولیت دی طاقت ویخ ولیت دی طاقت ویخ ٹائی مینے ٹائی سال تک بچے نو پیو دا پتے نہیں ہوتا لیکن انگلی لائی بچے نے بول کے کہا تو میرا پیو نہیں پیو آؤ اے اڑا پیڑا میں چار دے ولیت دی انگل نے نالے انہوں گفتگو کرن دی طاقت دیتی نالے غیب دیتا بھی پیو کردہ سمجھ آئی جی اے دا مطلب ہے کہ ولی پا میں کٹا وڈا ہو بھی اگر ماں دی دعا نال نہیں تو زیرو ہے بولو کیے موسیٰ علیہ السلام جی یا اللہ فرمایا اگر تیری ماں دی دعا پیچھے ہوں دی سی آج تیری ماں فوت ہو گئی ہے جتی لاکے احترام نال طور دے آئیں اور پتہ لگا جی ماں دا احترام ساتھ تک ماں دا ادب ساتھ تک میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راب دی عبادت تو باد اگر کوئی مقام ہے دو مانا لیکن چونکہ عید باپ دا ختم ہے لہذا میں رخ بدل کے باپ والے پاسی ہونا آٹائیم نہیں میں انکلوز کر کے کوشش کر رہے ہیں نو مکمل کرنی باپ رسول نے کہا باپ رزا ربے فی رزا الوالدہ دی سامی دوگ سن لو کہ باپ دی رزا اللہ دی رزا وے چھپی ہے اگر باپ راضی ہے تے اللہ راضی ہے میرے سمیت ہے انہیں کو گورنل ویکھو کنیا نے پیور آجی کی تے ہیں وساخت اوفی ساخت الوالد اگر باپ رس جائے تے راب انہوں کچھ بھی نہ کہو تے رس جانتا ہے سمجھائی جی دو جی عدیس نبی نے کیا باپ جنت دا درمیان والا دروازہ ہی تیرا دل کردائے انہوں کاہم راکھ تیرا دل کردائے انہوں زیادہ کردائے انہوں بلکہ تین چیزیں ایک ہو جی پاک رسول نے دس ہیاں جیڑیاں میرے کم از کم نوٹے سے جو پہلے نہیں سن اور اسی عام لوگ تو آڈے اور میرے بیچو اگر آپ پا سو بندہ بیٹھا دیں نڈے نمی اس گلتی دا شکارہ انہیں چوتو مجید اے کہ پیور دے اگے لکے نہیں ٹورنا بہلو باپ دے حدیث ہے باپ دے اگے لکے بولو جن ہی دیر تک باپ کھڑے پینا نہیں یہ حدیث ہے انہوں گورنال بیٹھ لو پیکنے کو دروت پڑھو آسالات الصلام علیقہ یا رسول اللہ وسلم علیقہ یا حبيب اللہ امام علم بیانے فرمایا جنہا جدہا باب ٹور رہا ہوئے اپنے باب دیا گے لکے چلنا بولو بتوڑی دس منٹ اور سن لو اپنے باب دیا گے لکے نہیں چلنا او جنی دیر تک دہا باب کھڑا ہوئے ہوئے تو بین تو پہلے حدیث باب دے بین تو پہلے بینہ کنے کنے ساڈے چو جڑے پیو دیا گے لکے نہیں دھر دے نہیں اپنی منجی تھے لے ڈگوری پھیر کے بندہ گل کرے پھر دجھے دے گل کرے آہ میں آج ہی دورے منصور تفسیر اج پڑھ کے آیا اگے آج تاکہ ریکارڈ ہی نہیں کروائی گا سوابہ اکرامی چون امام علم بیانے گل سنائی ایک بندے دے چار پتر سن اے بھی حدیثی بے کی دی کنے پتر سنو دے اپیو دی گل پہلی واری زندگیج ریکارڈ لگا کران چار بچے بابا جو دے اونا وچوں ایک نے کہا پیو ہو گیا بیمار ہون جو تو بیمار ہو جاتے ہیں اگلے جناب ماں پہ ہو دا کوئی بھی گاک نہیں بندہ اونا ایک نے کہا بھی گل سنو ایک پاسے چار مربے زمین ہیں ایک پاسے پیو ہوئے جیڑا پیونو رکھ لے نا تیمار داری لی ان وراستی جو عیسا نہیں ملے گا تو اڈی مرکل گل سمجھ نہیں یہ میں جڑی کہیے نہیں کنی زمین ہو دی فرض کی تا چار مربے اے حدیث ایک نے کہا کہ جڑا پیونو نا رکھے اے بیمارے اے دی تیمار داری لی ان ہوئے دے پیو ہو دے مرن تو باد وراست جو عیسا باقی تین کہن لگے سانو پیون نہیں چاہی دا مربے چاہی دے نے سندہ دیں یہ حدیث سانو پیون نہیں چاہی دا مربے چاہی دے نے او نکا کہن لگا مربے تسی لے لو پیون میں نو دے دیو مربے تسی لے لو چاہی دیو انہیں گیا میں نمربے نہیں جائی دے باپ میں نو دے دے او باپ دی خدمت بیعہ کر دیا راکھی کر دیا کر دیا وابل والدین سانا کر دیا کر دیا کلو من علی غافانم ویب کا وجہ رب کا ذل جلال والی قرام فنا آگئی باپ فوت ہو گیا چار مربے زمین تینا پرام ہے جو ونڈی گئی او نو کو جی ملے یا او دی بیوی کین لگی بڑھا پہ وہ سامدہ رہے ہیں حدیث تے اے او نو مر گیا اسی دنیا ہے چیو یہ دے تک اے کھان دے رہے دوائیاں لے ہوں دے رہے اے نو بٹھا چاپی کر دے رہے اے دے مرن تو باد سانو کا کھنی لبا انہیں کا کرما والی یہ باپ دی نظر دے ملی ہے نا کوئی گل نہیں فرق کی رہا میں مزدوری کر داں تیرے لی لیا ہونا وقت گزرد آگیا ایک دن رات رو ستا ہے خواب پیا ویند ہے سونی گورنل پہلی دفاع ریکارڈ لگی گالون رات رو ستا خواب پیا ویند ہے ایک آدمی خوابج ملے آنے گا گالزوں نے او پہو دی خدمت کرنے والے آ فلانی جگہ تے چلا جا ایک آدھا اور دینار او تھے پیا اے چکلیا خوابج یونو پوچھتا ہے او سازار دینار چلانے برکت پائی میرے لی او اس بندے نے جنھے کیا سی چکلیا ہونے کیا برکت نہیں پر ہزار دینار تین اللہ بجائے گا سویرے اوٹھ کے اے ہی خواب اپنی بیوی نو لگا سو نے کہا کرما لیا پاتجب اور سونے تا دینار ہونتا ہے تو ہزار چکلیا ساڑے تے دن پھیر جانے گا ہونے کیا بیوکوفے نہیں مینو او سوائی مارنے لیا لینے کیا سی ہو دی جو برکت کوئی نہیں تہ لیا سا میں نہیں جاندہ دھوجہ دیں دا آدموں پھر ستا ہے پھر خواب دے اندر اس آدمی نے آواز مار گئے گیا جا آج اس جگہ تھے ہزاری چوک کٹ کے سو دنار رہ گئی چکلیا تیرے کم آئے گا پوچھ داو دے چی برکت ہے انہیں کہ برکت ہے کوئی نہیں سویرے پھر بیوی کے گل کی تھی انہیں کہا بھی جا پاجس ہوئی اسی ہے تو بھی جائے گا انہیں کہا نا تیجے دن خواب ہند ہے پھر پھر وہ بندہ ملے انہیں کہا جا آج ایک دنار رہ گیا فقط ہزار تو ٹوریا تھے کتے آگیا انہیں کہا اس ایک دنار جو میرے لی برکت ہے انہیں کہا ہاں برکت ہے ہزار ہے جو برکت نہیں سو جو برکت نہیں ایک جو برکت ہے سویرے اٹھے آگیا تھے جا کے او ایک دنار چک کے را چوندہ کہندہ گئے ادھا کی لینہ ہے دو مچھیاں بیجدہ پھردہ سی کو پائی او ایک دنار دیا دو مچھیاں خرید لیا کہنے لگا چالا جو دو میں جیر را لکے مجید سننی آ کے انہیں مچھی چاہ کی تھی ایک لالتے ہیرہ ایک مچھی دے پیٹ چو نکلیا ایک لالتے ہیرہ دو جی مچھی دے پیٹ چو نکلیا مون اجے بیٹھا ہے وقت دے بادشاہ نے میرے نبی نے گل سنائی وقت دے بادشاہ نے حکم دیتا جائے ایک ہو جا ہیرہ میرے لی خرید کے لیاو جنیاں دا بھی ملے کہ جدے نال دا کسے بادشاہی چھے نہ ہوئے انہاں کا جیسی جور یہاں کھل جاننے ہیں اوہ انہاں اعلان گلیوں گلی کر دے پھر نہ بھئی کسے کھل کوئی ہیرہ ہوئے اے نکلیا بار انہیں کیا جی آئے انہاں کیا اے دے بدلے ویچے تری کھچر سونے دے لد دے ہوئے لیلہ دے 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 نہیں نہیں تو باپ دی خدمت نہیں سمجھا آہاں انہیں گیا ایک ہیرہ اوہ تری کھچر سونے دے لد دے ہوئے لیلہ دے کہ ہیرہ دے دے انہیں کہا بسم اللہ دے ہو جی دیو انہیں اوہ ایک ہیرہ دے کے تری کھچر سونے دے بی بی نو کیا لگا موج کر جدو بادشاہ کو لو لال لے کے گئونے کیا ہی ڈا سونا یا توڑا کان بچا کچھ کر دے آنگا یا اے دے نال دا دو جالے جوڑی چاہی دی پاہ میں قیمت اے دے نالوں ڈبل لگے یہاں جوڑی اوہ نا کیا بھی جی دے کو لگ گئے کمیلیا شاہد ہو دے کو لگ دو جا ہوئے پھر پڑ گئو نا کیا ساتھ کھچر سونے دے لدے لیلہ پیو دے ادودہ پتہ لگ گئی سمجھ آئی گا جن نے باپ دا احترام کی تا جڑا پیو دے اگے لگ کے تریا نہیں جڑا پیو دے بین تو پہلے بیٹھا نہیں کملی والے آجے پیو مرج ہے یہ مسئلہ دی ضرورت ہے آجے باپ دنیا ہی چھو ٹوڑ جائے تے پھر پیو نا لے نیکی کی کریے سن لو تو انہوں اس گالدہ نہیں پتا باپ مر گئے تے نیکی میرے نبی نے کیا چار نیکیاں بولو کنیاں نیکیاں باپ دے مرن توباد چار نیکیاں اوہ دے واسطے دعا کر مرن توباد ایک نیکی اوہ دے واسطے توبہ استغفار کر ایک نیاں ہو گیاں بولو دو پہلا دعا کر پھر استغفار کر یا رسول اللہ پھر فرمایا پیو دے آن یاراں دے نال عدب نال پیشا حدیثی سونے جڑا تیرے باپ دا یار دوست دے ہو دے نال نہیں میں تنے مثال دے نا آئید قربانی دنی لگی میرے نبی نے دو کھچھترے لے لے دو دنبے کالے لے کے آپ نے فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر میں محمد اے محمد اور محمد دی آل لوں یار سول اللہ تے دوجہ فرمایا علی اے میری قیامت تا کون آلی اوس امت والنوں جنا جی ہمد نہیں جنا ویچ بکرے زبا کرن دی بولو اے اونا والنوں ہیں اے نا لاج پال نبی ہے بولو اے نا لاج پال نبی ہے پہلا پیولی دعا کر پھر پیولی استغفار کر پھر معاپیاں واسطے جڑیوں نہ دے یار تے سیلیا نے عدب کر ایدہ دے نے میرے نبی نے قربانی کی تی ہے تھی ایک لات سالم لے کے میرے نبی ٹرپ ہے تُو پچا جانا ہے میں تنہوں سناوا کی وقت نہیں امل مومنین عائشہ صدیقہ کہنے لگیا یارسول اللہ کی کرا لگے ہو فرمایا ختیجہ دیا سیلیا جو ونڈن چلے ہیں سبحان ہے تینو حسین دی نانی دی سمجھ نہیں آئی فرمایا ختیجہ دیا سیلیا لے چلے ہیں تھی انہیں چے تقسیم کر کے آوانگا پتا لگا باپ دے مرن تو باد جڑے باپ دے سجن تے رشتے دار نے انہ دے نال پیار کرنا مسئلے سنو مسئلے مسئلے کانیاں میں سنان داری نا مسئلے بھی سنو یارسول اللہ جے پیو تے ماں رس کے دنیا ہی چو ٹر جائے تو اسی پوچھو کہ تے دستان گئے امیت میں نقریالہ بندہ نہیں دستان گئے یارسول اللہ پیو ٹر گیا اور رس گیا ماں ٹر گئی اور رس گئی تے ہونہ یا آیا اوے ہوئے میں کی کار بیٹھا تے اے ہون کی کرے فرمایا جمعے والے دنوں نہ دی کبرتے جائے جمعے والے دن یاسین پڑے پچھوں اونا واسطے استغفار کرے قیامت والے دن انہوں ماں پیان دا فرما بردار لکھے آ جائے گا تے ماں تے پیوئے دیتے خوش ہو گئے اٹھن گئے سبحانہ سبحانہ دے گل دی اور آخری گل اور اجازت یعنی ایسا حد تک ماں مجبوری بھائی نراز نہیں ہونا ماں تے باپ دے احترام دی گل ایس آخری گل سن لو اور اجازت آخری گل اور میں اے اگر نہیں کنا ہوں گا دے مشہد میں آپ بیمار ہو جاؤں خواجہ خواجگان مہینو دی نجمہری دا نا سنے آجے نارے تکبیل نارے رشالت نارے رشالت آخری گل مجبوری نا خواجہ خواجگان تو آپ پہ کر دینے کا بید خواجہ خواجگان نو جان دے مہینو دی نجمہری اور نبے لکھ مسلمان کا نارے تیرے کو لو ایک نہیں ہوں دا کارالی مسلمان نہیں ہوں دی بس طرح چوک کے دوجہ پنٹ رہے ہیں اپنی نو پہلے ٹور کے نماز پڑھ پہلے اپنے بچیاں نو کہے نماز پڑھ اپنی بیوی نو کہے مسیح تے وڑھ او پر دے نہیں تے دوجیاں تے تبلیغ دا فائدہ کیوں جی پہلے اپنی منجی تھے لیڈگوری پھیر ہو نا تیرہ منڈا جڑا ہو تیرہ ہاتھوں شراب دے نشے دے تھانے ہو تیرہ تو تبلیغ کرنے کے ہاں میں نا اے باقی نیک کم میں کرنا چاہیے تھا لیکن پہلے اپنی منجی تھے لیڈگوری بولو پھیر کے پھر جاؤ حضور تو آپ پہ کر دینے خواجہ خواجگان اللہ تو آڈے بھی نصیبیں چاہیے کرے اے گل سنلا اور پھر اس تو بدعا مانگ کے چلیے میں نے سوچ کے دسو جنہ توڑے چوہاڑے کی تسٹ ایک تو علاوہ ذرا تکڑے کرو کوئی بندہ ہوئی نہیں چلو جی پورے مجمیچ ایک واہ فتیر تنہی آج کیتا ہاتھ ہے محمد لہو جی فتیر محمد نے ہی آج کیتا ہے اچھا جی دو او جناہ بڑی کالے میں بھائی دو اے میں توڑے کالوں ہاتھ لیا نہیں لگا ہاتھے پریشان ہو جن بھی شاید مولوی ہے نا ہاتھے مانگلوے اے توڑا توڑے راب نصیب گرے خاجہ خاجگان تو آپ پہ کر دے نے جویں نبی مگر وہ بدو لگا سی مگر ایک منڈا ہے جوان او اگے لگیا مگر خاجہ ذور نے او نے اگے لگ دیا آیا نعرہ مار کے لبائیک اللہ ہمہ لبائیک یا اللہ میں تیری بارگاہ چاہزر ہاں اندروں کعب دو آوازی انتہ لا لبائیک تو نہیں آزر اے گالی پچاگن میں نے سناوا کی او پیاندہ رب العالمین لبائیک میں آگے اندروں کعب دوں دی انتہ لا لبائیک تو میری بارگاہ چاہیا خاجہ خاجگانو چٹکا لگا بھی ایک ہی اے یہ تے گفور و رحیم رب تھی انہوں پیاندہ بھی تو میری بارگاہ چاہے ہی نہیں انہیں پھر ایک گیڑا لیا پھر اگے لگ گیا پھر انہیں کیا لبائیک تھی اندروں کعب دی انتہ لا لبائیک تو میری بارگاہ چاہیا جو دو تری جی واجی ان جو ہے نا خاجہ خاجگاہ نے تواف روک دیتا انہوں کہہ لے گوئے بادبختہ مجید ہے اب بادبختہ اوہی او دوارے جتھے ہر گناہ گار آکے ڈگ دے تی نور راب پہ آندہ پی تو نہیں آیا اور کی جرم کی تا ہی انہیں کہا روزیاں دا مینا مانو کیا ٹکر دے انہیں کہا دس منٹ بانگ چرین دے نہیں ٹال جا میں پھر کیا ٹکر دے انہیں کہا دس منٹ بانگ چرین دنے موڑ جا جدو ماں نہیں منی میں چوکے بلدی تنوری جماں سڑ دیتی میری ماں جڑی یہ سڑ گئی ماں بلدی چل دی بار نکلی تے ماں نے کہا یا اللہ میں نو معاف نہیں کرنا تو بھی راضی نہ ہوئی میری ماں دوارش دیاں کنگریان اجیب دیو یو دی دعا نکل گئی سات سالوں گے بابیو جدو میں آکے تے تواف کر گئے کہینا لبائک تے اندرو آواز ہوں دی انتا لا لبائک توں میری بار گئے چھے خاجہ خاجگان فرمان لگے باقی کم فیر کرانگے چلے تیری ماں منا دیئے کیونکہ درویشتہ کم بھی یہ ہوتا ہے کہ راؤ تھڑکے آیا انہوں را تھے لا دے آپ سرکار نے انہوں آپ نے مگر سواری دے بٹھا لے آگے انہوں نے مکان دے فرمایا جرا گنڈی گھڑ گا انہیں انہیں گنڈی گھڑ گئی مائی نے پوچھیا کون فرمایا اپنا نا دس انہیں نا دسیا مانے کیا ظالمہ انکیلہ نہیں میری جاؤں میرے ہاتھ پین کان مو تو ساڑ دیتا کیلہ نہیں دور جاؤ میں تیرے تھے راضی انہیں کیا اممہ نا من پر میرے نال کال نبی اولاد علی مہین و دین وی ہیں منہ نال دے سبان اللہ گو جدو انہیں خاجہ دا نا سنیا خاجہ انہیں دنیا جان رہی مائی نے گیا بسم اللہ دروازہ کھول کے گیا انہیں میرے مقدر میرے گار خاجہ ہے خاجگان آگئے جہاں دہور اندرہ ہے انہیں آکے آپ نے فرمایا بسم اللہ کی میں آئے انہیں ایک تیرے نال کام میں فرمایی تیز بڑی سی انہیں کہا سرکار تسی میرا کام کرو میں تو اڑا کر دی میں انہوں نہیں پتا بھی تسی کےڑے کام آئے ہو پر میرا کام تسی کرو تو اڑا میں کر دییا آپ نے فرمایا تیرا کام گئے انہیں کیا تو آلے نبی اولاد علی ولی اللہ کن پیرا تھو مو میرے سڑ گئے دعا منگ اللہ میں نو شفا دے آہا یہ دہ مطلب ہے ولیاں دے مو نکلی گل پوری اندھی اگر یقین سی لوگاں کین دی دے رہے کھا جائے کھا جائے کھا جگہ نے آج جو گے گیا لحمدللہ ہے رب العالمین پروردگارہ تیرے بوئے تے پلے نو لیا کہ اونا میرا کام سے کین دی دے رہے جہاں سرگار نے دعا والا ہاتھ ماریا مو تے ہاتھ پھیریا تمائی ٹھیک کہا لگی بابیو تو سی دوستو فرمایا ہونا اپنے پتر نو ماف کر دے آہا مائی نہیں گیا جاؤ میں ماف کی تا اللہ بھی ماف کرے آپ نے فرمایا آوی سنگیہ مکہ چلیے اجے یہ حرم دی ہاتھ دے جا داخل ہوئے فرمایا دنا مار خواہ ساتھ اللہ بیق دا انہیں کیا اللہ مالا بھائی کے اندرو آبادی لا رہی بانتا اللہ بھائی کے کوئی شک نہیں ہوئے آج نہیں تو تے سات سال دا آگر ہے اللہ بھائی کے اندرو آگر ہے اللہ بھائی کے اندر آگر ہے اللہ بھائی کے اندر آگر ہے خلافات حق چار یاد حق چار یاد حق چار یاد حق چار یاد توں ساتھ سال دا حاضر اے کتھو ملی اے نیہ دی بولا آج باب دیاں قدمائی چاہے کتھو ملی گل باب دی کرنی بچائیں میں حکم دے انڈیا بھی دستو بھی ملتان میں ایک وجہ نکلنا سی سوائے کو گیا ان میں انہوں کی کہاں بادشاہ بندہ ہے وہ میرے نال دے شاہ سب بار بار کڑی بیا بہن دے باب دا حکمیا پیو دے نال رال کے چلیا حج کرن لئی مادیاں دے سارے ہی سنا دے لیکن روڑا باب دے پیو دے نال چلیا رستے ویچ شہر آگیا پیو کہن لگا پتر کہن لگا بھائے ایک ہی انہیں کہے بغداد ہے تو ساؤں گیا تو میں کی کرا اے بغداد ہے عبدالقادر جلانی دا شہر ہے پیرانے پیر دا شہر ہے انہیں کیا بابا فیر ہے انہیں کیا دل کر دیا کہ آپ بائی پہ سلو نال لگیے رات پیران دے پیر کر رہیے اگلے دن جاکے نبیان دے نبی کو لٹور جانگے انہیں کیا بابا جو ہے تیری مرضی ہے گل سمجھ آن دی بھی پیو دے آنکھے لگ کے رات نوں اے پہلی باری سننے لگے ہو پیو دے آنکھے لگ کے رات نوں سرانچ کمرہ لے گیا دو میں پیو پتر ساؤں گیا قرآن کہیں دے جدوں ازا جا جا جل اللہ علیہ الساکرونہ سا جدوں آ جائے موت فیرے کڑی اگے پیچھے او دے پیو دی موت آگی ویندیاں ویندیاں بچہ جاگدہ سی پیو جاگدہ سی بچہ ساؤں گیا جدوں اٹھیا دے پیو مار گیا بچے نے اٹھ کے ویکیا ابھی بابتے میرا ہے ہی نہیں ہون پریشان بڑھے پی ماں دور وطن دور بے پائی دور بھپیاں مامیاں دور چاچے مامے دور بابے دور تے میں آ کلہ اچھا سنے ہیں پیو پیران دے پیردہ شہر ہے تے اے تھے ہر بندے دی دکھی دی فریاد پوری ہون دی ہے تے میں انہیں بار نکل کے لل کر مار دا ماں کہ اے بگدادی لوگ آ جانگے میرے پیونو غسل کفن دے کے دفن کر دیں گے پھر سوچے لگا میں آ بچہ جدو میں وائی ماری لوکی آئے انہیں میرے پیونو چوکے لے جانے ہیں تے میں پہلے راجی کے موہ تے بیکھلاں تھک گیا ہو اے تھک گیا نہیں موہ بیکھلاں آ کے قریب انہیں اتھوں کپڑا لایا جم ویکھے آتے مجید پیو دی شکل خنزیر دی بنی شکل بدل گئی ان بچہ پہ سوچ دے ابھی کمال ہوگی اگے میں آن دا سی واج ماراں گا تے لوکی آن گے ہون میں سوچی پہ گیا اگر میں واج ماری لوکاں آ کے میرے پیودی شکل بیکھی تے اگے تے دفن کفن کرنا سی ہون کسے انہوں ہاتھ بھی لانا نہیں سوچی پیا پھر ہون میں صد کنوں ماراں پھر ماں میرے تو دورے پراہ دورنے چاچے بابے دورنے کنوں صدہ دروازے نو کنڈی مار لی پہلاں سوئیدہ سی کو آوے ہون سوئیدہ کو نہ آوے سوچ سوچ کے ذہن چاہے آپ میرا باندھا سی جدو کوئی کام نہ آوے مدینہ اللہ نواز ماری دی سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر آرہ ارشال میں بیارت کرتا ہے مدینہ علموں کر گیا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا بھائی پہا مار دا امام علم بیانو کملی والیا اوکھے بھیلے مددگری اوکھے بھیلے اور رسول نو باج ماریے تے نبی بوڑ دا ہے سبحانہ اور بولو جنو یقین ہووے پی نبی اون دا تے اون دا ہے جنو یقین جتا کیتا ہووے پی نبی باج ماریے تے نبی اون دا ہے انہ دے اقیدے دے مطابق نبی قریب ہیں بولو صحیح تشریف لیاوں دے نہیں یہ چیتا کی دا ہی نہیں ہو دے کل کیا ہونے جائنے وائی ماری واجہ مار مار دا گملی والیا اوکھے کلامہ پیودہ سردوں سایا اوٹھ گیا ہے تُس ہی بھی اپنی زندگی یتیم ہوئے ایک یتیم دی مدد کرے آجے واجہ مار دا مار دا سونگیا ہو خواب دے اندر ویگ دائے اے مدینے واللہ روشنی دا منارہ ظاہر ہویا امام علم بی آگے سبحان اللہ گا میرے نبی نے قریب آ کے پیار اور محبت دے نال اس مردے دے جسم تو چادر چکی جان چادرے اینج کی تینا تو دا شکل دے بدلی سی خواب ہی مونڈا پہ ویند ہے سرکار نے وامار سلنا کو اللہ رحمت اللہ علمین رامت والا ہاتھ او دے مو تو لکے اینج باریا جان ہاتھ پھیرے آتے چود میدے چاننا کو مو چم گندو بعد سرکار دے قریب اے رخ جو تو بدلے آتے منڈا خواب اچھ پیرہیں جھ پیا گیا کہنے لگا سرکار کون ہو بزرگو تسی میرے پیودی شکل بدل گئی کسے میری بات نہیں لی تو سی کون ہو حضور مسکرا کے سرت آتھرہ کے کہن لگے نالے واجہ مارنا نالے پوچھتا نالے تکبیر نالے رسالے نالے رسالے عزلت مصطفیٰ سرکار نے فرمایا نالے واجہ مارنا نالے پوچھتا میں کونہ میں تیرا نبی ایک ورے سوال لگو سبحان اللہ ان بچے نے سوال کی تائے ایک کہنا ہو تے رسول میرے پیودی شکل بدل گئی تو سیئے میرے بانی کیوں کی تھی اے بھی سب کلیل ہے حضور نے فرمایا تیرا بیٹا ہر روز رات نو سون لگیا سو وار ہی میرے تے درود پڑھ دا سی آج میں اڑیگ دا رہے ہاں پی مرید دا درود نہیں آیا یہ دا مطلب ہے نبی نوڑیگ ہون دیا گر درود پڑھئیے جو دا درود نہیں آیا میرے زین چاہے ابھی جی اوپو لگیا تھے میں ہی پتا کر لما آکے میں دی شکل ویکھی بچیا تھے میرے زین چاہے اپھی درود میرے تے پڑھے تھے شکل بدلے پاوے گناہگار سی میں رحمت دا حد پہ رہا ہے یہ دی شکل ٹھیک ہو گئی میرے دوستو اے عزیزم جوید نے اپنے ابودہ ختم دوایا اے پہلی واری اس جگہ تے اتماع ہویا اور پتا لگیا میں نوکہ اے میری یہی پروگرام دی دیتی انو لس تھی پی آر دن دے ٹائم رکھ جلدی پروگرام رکھ دوست جلدی آ جانگے زیادہ خطاب ہو جائے گا لیکن تُس ہی بارہ سوا بارہ وجہ آئے ہو ایدہ مطلب اگو واسطے تجربہ ہو گیا پھر جدوں بھی پروگرام کریے دن دے بارہ وجہ تاہیم ہو ایدہ ٹائم وجہ تک بیٹھے رہی اے صورت میں اپنا شڑول ڈسٹرب کر لیا ہے لیکن پھر بھی کنٹا ڈیڑھ کنٹا بول گیا دعا کرو اللہ تعالیٰ اے دے والدنو ہزارہ رام تاندے جگہ دے آمین کہو او دی کبرنو جنت دیاں کیاری ہیں جو ایک کیاری بنا دے آمین کہو جدو بندہ میری گال سن لو ایک لئے گوھر ہیں مسئلہ سن لو لیتر مارن ڈیانے فریشتے ایک مردنو تے یک دم اللہ ہی طرف ہو کم آیا بند انہا کہا یا اللہ کیوں فرمایا اے دے پترنے آج مسیح تے بیا کہ بسم اللہ پڑیے تے بچہ بسم اللہ پڑے تے اللہ تعالیٰ ذات باپ نو فیدہ کبریج پچان دیے تے جدی اولاد اپنے باپ واسطے فنکشن کر کے لوگا نو نالے لنگر کھوائے نالے انہا نو ملاد زوردہ سنائے نالے نبی دیا دی ساندے خدا دا قرآن سنائے اس مردنو فیدہ پہنچ دے اور یقین جانو نور دے تھال جبرین لے کے جان دے پھر او مردہ او دے بچوں جیویں تو آڈے کار کوئی توفہ آبی نا تو وندے ہو گوانڈیاں ہیں جی وہ پھر آنڈیاں گوانڈیاں جی وندہ ہے کہ آج میرے پتر نے یہ توفہ پیجے ہے تو خوش نصیب اولاد